جو آج کے اس مشاہرے کی صدارت کے فرائز بھی انجام دے رہے ہیں تشریف لائے ہیں اور خیر مقدمی کلمات سے نوازیں جانب ڈاکٹر ماجد دوبندی صاحب مشاہرے کی صدارت کر رہے صفے سامین میں بڑی تعداد میں خواتین و حضرات شورہ کرام اسٹیج پر موجود شورہ کرام خواتین و حضرات میں صدارت کے منصب پر بٹھا دیا گیا ہوں یہ میرے لئے عزاز ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ صدارت علم والوں کی وراثت ہوتی ہے میں اسے انکار بھی نہیں کر سکا اس لئے کہ بڑوں کا حکم تھا لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر کسی چھوٹے کو مسند صدارت دے دی جاتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا مستحق ہو بلکہ اس میں ایک پہلو یہ ہے منتظمین کا کہ وہ چھوٹا مسند صدارت پر بیٹھ کر صدارت کی عظمت کو اپنے زندگی میں ڈھالے عظیم روایتوں کی ترجمانی کرے سینئر کی عزت کرے چھوٹوں سے محبت کرے اور کہیں یہ پیغام نہ جائے کہ وہ کسی غلط فہمی میں ہے خواتین و عزرات مجھے مشاعروں کی دنیا میں چالیس سال ہو گئے اس خدمت کے لئے آج تک بھی کوئی اہم وجود نہیں بن سکا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ عدب اور شائری کے حوالے سے میرا کوئی وجود ہو جائے جو میری زندگی مستقبل میں بہتر بنانے کی طرف گامزن ہو لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ شائری میں سچ بولنا چاہیے اور اس حوالے سے میں اپنا ایک شعر آپ کی نظر کر کے اپنی جگہ لے رہا ہوں اور شعر یہ ہے کہ شہرت کو وہ خود اپنی کمائی نہ سمجھ لے شہرت کو وہ خود اپنی کمائی نہ سمجھ لے مشہور ہے جب تک کہ وہ مغرور نہیں ہے شہرت کو وہ خود اپنی کمائی نہ سمجھ لے مشہور ہے جب تک کہ وہ مغرور نہیں ہے خواتین وزرات یہ غرور وقتی چیز ہے کسی کا غرور نہیں رہا اور میں فخر سے یہ بات آپ سب کے درمیان ارز کر رہا ہوں بحیثیت وائس سیر میں نہیں بلکہ آپ کے چھوٹے ہونے کے ناتے یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ پونے دو سال کی مدت مجھے یہ خدمت کرتے ہوئے ہوئی الحمدللہ میری یہ کوشش رہی ہے کہ جس کا جو حق ہے اردو کے حوالے سے اسے ملے اردو ایکیڈمی کسی گروہ کے نمائندگی نہ کرے بلکہ اردو ہر اس کی زبان ہے جو بولتا ہے اور اردو ایکیڈمی ہر اس شخص کی ایکیڈمی ہے جو اردو سے تعلق رکھتا ہے میں نے کوشش کی ہے مزید انشاءاللہ اس کی طرف گامزن ہے کوشش کریں گے اس لئے کہ اردو کو لوگ کہتے ہیں محبتوں کی زبان ہے اور محبتوں کی زبان سے اگر نفرتوں کے چراغ جلانے کی کوشش کی جائے تو مجھے ماف کیجئے ہمیں اردو والا کہلانے کا دانشور کہلانے کا شاعر کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے ہم جب شاعر عدیب اور مفقر ہو سکتے ہیں جب یہ جذبہ رکھیں کہ انہیں ہے شوق اگر بجلیاں گرانے کا ہمارا کام بھی ہے آشیاں بنانے کا انہیں ہے شوق اگر بجلیاں گرانے کا ہمارا کام بھی ہے آشیاں بنانے کا سنا ہے آپ ہیں ماہر ہوا چلانے میں ہنر نہ چھوڑیں گے ہم بھی دیے جلانے کا حضرات میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ایک خادم کی حیثیت سے کہ آپ حضرات تشریف لائے شورہ کرام کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ صف تشریف لائے کچھ حضرات وہاں موجود ہیں کچھ اسٹیج پر موجود ہیں اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے بلکہ سچی ہے جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے اور فارسی کا ایک مصرہ ہے صدر ہر جاکے نشی نس صدرست صدر وہی ہوتا ہے جو کہیں پر بھی بیٹھ جائے وہ صدر رہتا ہے تو میں کسی غلط فہمی میں نہیں ہوں کہ جو حضرات صف سامین میں ان کا قد چھوٹا ہے قد کسی کا چھوٹا نہیں ہوتا یوں بھی ایک فلسفہ ہے اللہ نے جس کا قد بڑا کر دیا اللہ نے جسے عزت سے نواز دیا اسے کون چھوٹا کر سکتا ہے اور یہ بات میں آپ کے درمیان فخر سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کو اردو اکیڈمی سے کچھ شکایت ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی شکایت دور کی جائے تنقید اچھی چیز ہے لیکن تنقیز کوئی اچھی چیز نہیں ہے تنقید صحت مند ہو تو ہم اس کا استقبال کریں گے انشاءاللہ یہی سلسلہ رہے گا میں زیادہ دیر آپ کے درمیان نہ رہ کر آپ سب کا استقبال کرتا ہوں بہت سارے حضرات ایسے ہیں جنہیں ہمارے ساتھ اسٹیج پر آنا چاہیے تھا عظم شاکری وہاں بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں آپ آئیے میرے ساتھ اسٹیج پر بیٹھئے پورے ہندوستان میں وہ اپنی شاعری کی نمائندگی کرتے ہیں اردو اکیڈمی کے مشاعرے میں آج وہ موجود ہیں میں ان کے علاوہ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں جو ذرہ جس جگہیں وہیں آفتاب ہے آئیے یہ اہد کریں کہ آج کے مشاعرے میں انشاءاللہ نہ کوئی شہر ایسا ہوگا اس سے کسی کا دل ٹوٹے نہ کوئی جملہ ایسا ہوگا کہ کسی کی دل شکنی ہو جو کچھ ہوگا وہ محبت کے حوالے سے ہوگا اس لیے کہ پھر حسن کی بستی میں اجالے نہ رہیں گے دنیا میں اگر چاہنے والے نہ رہیں گے بہت بہت شکریہ میں آپ کا استقبال کرتا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماجید دیوبنجی صاحب اب آج کے مشاعرے کی نظامت کے فرائض جناب ایزاد انساری صاحب فرما رہے ہیں میری انشاء مزاری سے تشریف ہیں اور آج کے مشاعرے خوبی انظام دیں جناب ایزاد انساری صاحب آج ہمارے نئے پرانے چراف کا تیسرا دن ہے پہلے دن ہمارے ہاں چھپن شاعروں نے اپنا کلام سنایا ففٹی سکھ شاعروں نے کلام پڑھا کل اڑتالیس شاعروں نے کلام پڑھا اور آج بھی شہرہ کی تعداد تقریباً پچاس ہے تو منتظمین نے یہ فیصلہ کیا ہے اس پر سب شہرہ بھی متفید ہیں کہ ہم پانچ شیر پڑھیں موسیقا موسیقا موسیقا